مارنگ اڈیا کی شروعات مزفر نگر سے جوڑے خبر سے کرتے ہیں جہاں پر بے کابو ہوئی ہنسا کی آگ کو کابو کرنے کے لیے آخر کار سینہ کی مدد لی گئی ہے سینہ کے قریب دس ہزار جوانوں کو ہنسا گرست علاقوں میں تینات کیا گیا ہے سینہ کی موجودگی میں پولس اور پی اے سی کے جوانوں نے پربھاوت علاقوں میں گشت کی سرکشہ کے مدنظر اگلے تین دنوں تک سب ہی سکول کالچوں کو بند کر دیا گیا ہے اور پرشاسن نے ہنسا پھیلانے والے لوگوں کو دیکھتے ہی گولی ماننے کے عادیش جاری کیے ہیں مزفر نگر میں بھڑکے ہنسا کی آگ کو کابو کرنے کے لیے اب سینہ نے مورچہ سنبھال لیا ہے ہنسا گرست علاقوں میں سینہ کے جوانوں کی بوٹ کی دھامت اور سینہ کی گاڑیوں کا کافلہ ہنسا پھیلانے میں جھٹے لوگوں کے بیچ خوف پیدا کر رہے ہیں رویوار سے ان سینہ کے جوانوں کی ٹکڑیاں پورے شہر کے الگ الگ علاقوں میں فلیگ مارچ کر رہی ہیں سینہ کے گاڑیوں کا کافلہ بھی ہنسا پربھاوت علاقوں میں گھوم رہا ہے تاکہ کسی بھی اپنے یہ حالات سے نپٹا جا سکے سڑکوں پر اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو صرف پولس، سینہ اور پی اے سی کے ہتھیار بند جوان ہنسا پربھاوت علاقوں میں چپے چپے پر سینہ کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے تاکہ بگڑتے ماحول کو جلد سے جلد قابو میں کیا جا سکے تاکہ شہر کی فضاؤں میں پھیلی نفرت کی آگ کو اور بھڑکنے سے روکا جا سکے اور شہر میں شانتی قائم کی جا سکے مضفر نگر کے حالات کو دیکھتے ہوئے یوپی پولیس کے ڈی جی پی اور اے ڈی جی لائنڈ آرڈر سمیت کئی آلہ افسوروں نے یہی پر ڈیرہ ڈال رکھا ہے حالات کو قابو کرنے کے لیے ڈی ایم نے ہنسہ پھیلانے والوں کو فوراں گولی مارنے کے آدیش جاری کر دیے ہیں قریب دس دن بعد نین سے جاگی یوپی سرکار کے لیے شہر میں شانتی قائم کرنا بہت چنوٹی بھرا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ ہنسہ کی یہ آگ شہروں سے بڑھتے ہوئے اب گاؤں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے چکی ہے رویوار کو چھے گاؤں میں پھیلے ہنسہ میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے مزفر نگر میں پھیلے ہنسہ کی آگ میں دو پترکاروں سمیت قریب 26 لوگ اب تک اپنی جان گوا بیٹھے ہیں جبکہ 60 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں پولیس اور سینہ کی چھاپیماری ابھیان میں ہنسہ میں شامل 60 سے زیادہ لوگوں کو ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے اب حالات یہ ہے کہ شہر میں شانتی ورستہ قائم کرنے کے لیے پورے شہر میں پی ای سی کی 19 کمپنیاں تینات کی گئی ہیں آر ای ایف کی آٹھ کمپنیاں سی آر پی ایف کی 19 کمپنیاں آئی ٹی وی پی کی چار کمپنی چھے کمپنی ایس ایس بی تین سو کانسٹیبل ایک سو انیس سینئر سب انسپیکٹر تیس ڈپٹی ای ایس پی اٹھارہ ای ای ایس پی اور تین ای ایس پی کو شہر کے بگڑتے حالات کو قابو کرنے کے لیے مزفر نگر میں تینات کیا گیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی گھٹنا کو سامانے کرنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بسلیشن کا سامنے ابھی نہیں ہے ابھی سیچویشن کو نورمل کرنا آبسے کے اکھلیشی نے ان کے پیدا ملائم سنگھ یادف کو بھی دس دنوں بعد احساس ہوا کہ شہر کے حالات بے قابو ہو گئے ہیں ملائم نے اکھلیش کے سامنے راج کے مکھ سچیف جاوید اسمانی کو بلا کر قانون ویرستہ پر لطار لگائی ہے اب مکھ سچیف دعوی کر رہے ہیں کہ پوری ماشینری حالات کو قابو کرنے میں پوری تا تک سے جھٹی ہے فیلحال مزفر نگر میں حالات بہت تناپون بنے ہوئے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے گریہ منترالے نے بھی جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیم مزفر نگر روانہ کر دی ہے گریہ راجی منتری آرپین سنگھ کے مطابق شانتی بنائے رکھنے کے لیے جو بھی ضروری ہوگا وہ ایکشن لیا جائے گا ہم نے 28 کمپنیاں CRPF کی پہلی تینات کر رکھی تھی اتر پدش میں 22 اور ہم نے کی ہے اور بھی جتنی بھی وہاں ضرورت ہو سکتی ہے اور مکہ منتری جی نے مکہ منتری جی کو گریہ منتری نے کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر وہاں کمینل جو ہرمنی وہاں بڑھنی چاہیے اور جو بھی کینر سرکار کر سکے گی وہ پوری مدد دینے کے لیے تیار ہے ادھر مزفر نگر میں بیرت حالات کے مدنظر میرٹ باکپت اور آس پاس کے زلوں کو الٹ کر دیا گیا ہے تاکہ ہنسا کی آنچ سے دوسرے زلے پرہاویت نہ ہو لیکن ان حالاتوں کے بیچ مولایم سنگھ یاداو اور ان کے بیٹے اگلیش کی سرکار کے لیے اس سمیت دہوی چنوٹی سامنے کھڑی ہے پہلی یہ کہ وہ سامپردائی کنمات کی ساکھ سے اپنی سرکار کی ساکھ کو بچائیں اور دوسری یہ کہ بھی پکچی دلوں کے حملے سے نپٹیں جو پوری طرح سے قانون ویروستہ کے مدنے پر سرکار کو نپٹانے میں لگی ہیں مزفر نگر سے دھرمیندو کے ساتھ مانا شیواستو لکھنو نیوز ٹونڈی فور ہنسا کی آگ سوبے کے دوسرے زلوں میں نا پھیلے جو پہلے سے ہی سنسیٹیو زلوں میں شمار کیا جاتے ہیں اس لیے پرشاہ سن نے میرٹ مراد آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں الورٹ جاری کیا ہے اور ان زلوں میں ابھی سے ہی سینہ کی ٹکڑیوں کو تینات بھی کر دیا گیا ہے مزفر نگر کے ہنسا کی آگ سے یوپی کے دوسرے شہروں کو محفوظ رکھنے کے لیے پرشاہ سن نے مستعدی دکھاتے ہوئے میرٹ میں بھی سینہ کے جوانوں کو تینات کر دیا ہے میرٹ میں آئی ٹی بی پی کے جوان تینات کیے گئے ہیں اور پورے علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے علاقے کے چپے چپے پر پیرا میلیٹری فورسز تینات کر دیا گئے ہیں پولیس ادھکاری خود پیٹرولنگ کر رہے ہیں وہی اردزینک بلوں نے پورے علاقے میں فلیگ مارچ بھی کیا ہے بگرتے حالات کو دیکھتے ہوئے پرشاہ سن نے سرکشہ کے مدینجر آج میرٹ کے سبھی سکول کالیج کو بند رکھنے کا آدیش دیا ہے پرشاہ سن نے احتیاط کے طور پر سماج کے بیبین سمودائی کے مکھیا سے ملاقات کر شانتی بحال رکھنے کی اپیل کی ہے پرشاہ سن نے سرکشہ کے لحاظ سے کسی بھی حالات سے نپٹنے کے لیے پورے جیلے کو پانچ جون میں باٹ دیا ہے علاقے کو سنتاون سیکٹر میں باٹ کر مجیسٹیٹ تینات کیے گئے ہیں علاقے میں آئی ٹی بی پی کے دو کمپنیوں کو بلائے گیا ہے پی ایسی کے ایک کمپنی کو علاقے میں تینات کیا گیا ہے علاقے میں ہنسہ بھڑکانے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے پولیس ہنسہ بھڑکانے کے لیے ایس ایم ایس بھیجنے والوں کی پہچان کر رہی ہے میرے سو سٹے مراد آباد میں بھی پرشاسن نے ایلٹ جاری کیا ہے مجفر نگر کی ہنسہ کی آگ کی چنگاری سے مراد آباد پربھاویت نہ ہو اس کے لیے ابھی سے ہی قدم اٹھائے جا رہے ہیں علاقے میں سینا کو بلالیا گیا ہے سینا نے پولیس پرشاسن کے ساتھ مل کر فلیگ مارچ کیا فلحال پورے علاقے میں ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے سینا کی گاریوں کا کافی آوی ہنسہ پربھاویت علاقوں میں گھوم رہا ہے